السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید امان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنی بہترین حفاظت میں رکھے الحمدللہ دن بہ دن ہمارا صحابیات کی زندگی کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے اپنے اختتام کے قریب پہنچتا جا رہا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے جس نے ہمیں یہ سلسلہ شروع کرنے کی توفیق دی اور اس کو پایا اختتام تک پہنچانے کے لیے بھی ہمیں جذبہ اور حمد دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہترین شکر گزاری ہے اور جیسے جیسے ہم آگے صحابیات کا ذکر پڑ رہے ہیں تو ویسے ویسے جو ہے وہ کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہر صحابیہ کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز تو دستیاف نہیں ہوتی اور جتنی بھی ڈیٹیل ان کے بارے میں یا ان کے حوالے سے ہم تک آتی ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں تو جتنی بھی الحمدللہ بھی تک ہم نے سنا بہترین درجے پہ اللہ تعالیٰ ان سب صحابیات کے مقام جو ہیں بلند کریں ہر ایک سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سبحان اللہ قربان جاؤں میں کتنی صحابیات سے ہمیں کتنے حکم پتا چلے کہ اگر وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرتیں تو ہم تک وہ احکامات نہ پہنچتے جیسے ہم نے ریسنٹلی سیدہ عمراء اللہ کے بارے میں سنا کہ ان کے کوئشن پوچھنے کی وجہ سے ہم تک اللہ تعالیٰ کے نبی کا کتنا پیارا حکم پہنچا سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے آج دن صحابیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سبحان اللہ نام امامہ والد کا نام ابو العاص بن ربی والدہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ سیدہ زینب رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی امامہ کی نانی کا نام ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خولیت رضی اللہ عنہ تھا اور دادی کا نام خالہ بنت خولیت تھا یہ سیدہ امامہ رضی اللہ کی والدہ سیدہ زینب رضی اللہ کی خالہ تھی سیدہ امامہ رضی اللہ کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ ان کے نانا سید الخلق سیدہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے سیدہ امامہ رضی اللہ اپنے نانا جان کی لادلی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنی گود میں انہیں اٹھا لیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوح یا سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے جب آپ اٹھتے تو ان کو اٹھا لیا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کتاب السلات میں ہمیں یہ واقعہ جو ہے وہ وائف بن سکس نمبر حدیث میں ملتا ہے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ کے ساتھ لات پیار کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بطور تحفہ ایک ہار لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ ہار اپنے اہل خانہ میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارہ ہے عورتوں نے کہا کہ یہ ہار ابو قحفہ کی بیٹی کے پاس جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ بنت زینب رضی اللہ کو بلایا اور ہار ان کے گلے میں پہنا دیا سبحان اللہ ہار پہنانے والے بھی عظیم الشان اور ہار پہننے والی بھی مقدر کی سکندر آٹھ ہجری کو سیدہ امامہ رضی اللہ کو یہ صدمہ پہنچا کہ ان کی والدہ سیدہ زینب رضی اللہ قضاہِ الٰہی سے وفات پا گئیں یہ اپنی والدہ کی وفات پر بہت رہیں اور انہیں بہت زیادہ غم لاہق ہوا ان کے والد ابو العاص بن ربی رضی اللہ ان کے ساتھ نہائیت ہم دردی اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے جب سیدہ امامہ کی والدہ فوت ہو گئیں تو باپ نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ لاد پیار دیا لیکن بارہ ہجری کو والد بھی داگ مفارقت دے گئے اور وفات پا گئے سیدہ امامہ رضی اللہ کی خالہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی وفات کا وقت چپ قریب آیا تو انہوں نے اپنے سرتاج سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کو وسیعت کی کہ میری وفات کے بعد میری ہمشیرہ کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ کے ساتھ شادی کر لیچے گا سبحان اللہ ابو الحسنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ امیر المومنین سیدہ امامہ رضی اللہ کے دور خلاوت میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی وسیعت رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق سیدہ امامہ رضی اللہ کے ساتھ رشتہ استواج میں منسلک ہو گئے ابو العاص بن ربی رضی اللہ نے اپنے ماموں کے بیٹے سیدنا زیبیر بن عوام رضی اللہ کو وسیعت کی تھی کہ آپ میری بیٹی کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کے ساتھ شادی کا احتمام کیجئے گا یہ شادی ہوئی سیدہ امامہ رضی اللہ سیدہ علی رضی اللہ کے حبالہ اقت میں رہی یہاں تک کہ عبد الرحمن بالملجم نے سیدنا علی رضی اللہ پر چالے سریجری کو قاتلانہ حمدہ کیا اس نے آپ رضی اللہ کو نیزہ مارا جس سے سیدنا علی رضی اللہ کی وفات ہو گئی یہ چانک حادثہ سیدہ امامہ رضی اللہ کے لئے بڑا دشوار تھا سیدنا علی رضی اللہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیوی سیدہ امامہ رضی اللہ کو یہ فصیت کی کہ اگر میری بات شادی کرنی ہو تو میری نظر میں مغیرہ بن نوفل کے ساتھ شادی مناسب رہے گی سبحان اللہ کیا حکم ملتے ہیں ہمیں صحابیات کی صحابہ کی زندگی سے جب آپ نظر دھڑائیں اپنے عبد کے کھونسی اسی بیوی نظر آتی ہے جو خود اپنے خاون کو کہے کہ آپ میرے بات فلان سے شادی کر لیجئے گا ہمارے ہاں تو کیا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تو محبت ہی نہیں تھی اس نے بیوی کے مرنے کے فوراں بات شادی کر لی یا پھر جب تک میری قبر کی مٹی خوشک نہ ہو تو تم شادی نہ کرنا کس کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں دکیانوسی قسم کی اور ایک وہ صحابہ تھے صحابیات تھیں جو خود خود بسیعت کرتی تھی کہ میرے بات جو ہے فلان شخص سے شادی کر لینا یا فلان عورت سے شادی کر لیجئے گا آپ دیکھیں ایک شوخر اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میری وفات کے بعد آپ کو شادی کرنی ہو تو مغیرہ بن نوفل سے کیجئے گا کیونکہ وہ مزاج کو سمجھتے تھے اپنی زوجہ کے بھی اور اپنے اردگرد ذہنے والوں کے بھی تو ان کو لگا کہ میرے بات یہ شخص میری زوجہ کا خیال زیادہ اچھا رکھے گا سبحان اللہ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے عورت کی دوسری شاتی کو گناہ سمجھ لیا جاتا ہے جاتے ہیں اگر وہ دوسری شادی کا نام بھی لے لے کہ اس کو شاید اپنے خاون سے محبت ہی نہیں تھی تو کیا سیدہ امامہ کو اپنے خاون سے محبت نہیں تھی نمسو بللہ اللہ خو اکبر خود سیدہ علی نے ان کو فرمایا اور بہترین شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی بیوی کی تربیت پر توجہ دے اس کو ایک مضبوط مضبوط دیندار خاتون بننے میں مدد دے تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی کسی بھی طرح کی بدحالی کا شکار نہ ہو سبحان اللہ جب سیدہ علی رضی اللہ وفات پا گئے تو سیدہ امامہ رضی اللہ نے عدد پوری کی اس کے بعد نوغیرہ بن نوفل کے ساتھ رشتہ اس دواج میں منسلک ہو گئیں بکیہ زندگی انہی کے ساتھ بسر کی یہاں تک کہ سیدہ امیر ماویہ رضی اللہ کے دور خلافت میں وفات پا گئیں علامہ ابن جریر تبری اپنی تاریخ کی کتاب میں رقم تراز ہیں سیدہ امامہ رضی اللہ نے سیدہ علی رضی اللہ سے شادی کر کے شادی کے بعد محمد الوست کو جنم دیا اللہ سبحانہ تعالی سیدہ امامہ رضی اللہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے انہیں جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکہ نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبہ علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی